حالانکہ اللہ رب العزت بعد والوں کی مدد بعد والوں کی مدد صحابہ سے زیادہ کرنے والے ہیں بعد والوں کی مدد صحابہ سے بعد والوں کی مدد صحابہ سے زیادہ کرنے والے ہیں اور بعد والوں کو اللہ عجر صحابہ سے زیادہ دینے والے ہیں ایک حدیثیت یہاں تک فرمایا کہ ایک مومین کو پچاس کے برابر عجر ملے گا ایک مومن کو پچاس کے برابر صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے پچاس کہ ان میں سے پچاس فرمایا نہیں تم میں سے پچاس کے برابر تم میں سے پچاس صحابہ کے برابر پچاس صحابہ کے برابر ایک مومن کے لئے عجر اس زمانے میں فرمایا تمہارے بعد آنے والوں کے لئے ایک مومن کی مدد کی جائے گی دس صحابہ کے بقدر اور ایک مومن کو عجر ملے گا پچاس صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عجر ملے گا پچاس صحابہ کے بقدر تو ہم نے عرض کیا کہ امت کو مسائل کے حل کے لئے مسجد سے جوڑا گیا تھا اور تربیت اور تعلیم کے لئے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لئے امت کو مسیح سے جوڑا گیا تھا اس لئے ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ صحابہ کی طرح کہ لوگوں کو دعوت دے کر عمل کے معاہل کی طرف لے کر آؤ یہی ایمان کی تقویت کا اور تربیت کا اور مسائل کے حل کا اصل سبب ہی یہی ہے یہ حدیث میں آتا ہے جو مسیح سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزوں نماز سے مسائل کے حل کے یقین پر امت کو اٹھاؤ اس لئے کہ اگر نماز سے مسائل کو حل نہیں کرائیں گے تو لوگ مسائل کے لئے نماز کو ضائع کریں گے مسائل کے لئے نماز کو ضائع کریں گے کیونکہ اللہ رب العزت عمل کا امتحان اس طرح لیتے ہیں کہ سبب اور عمل کو ایک وقت میں جمع کر دیں گے سبب اور عمل کو ایک وقت میں جمع کر دیں گے دیکھنے کے لئے کہ میرا بندہ سبب کو ترجیح دیتا ہے یا عمل کو اگر عمل کو ترجیح دیں تو اللہ رب العزت اسباب کے بغیر کامیاب کر کے دکھ لائیں گے اور اگر اس نے سبب کو ترجیح دی تو اللہ رب العزت اسباب میں ناکام کر کے دکھ لائیں گے اگر اس نے سبب کو ترجیح دی تو اللہ اسباب میں ناکام کریں گے اور اس نے عمل کو ترجیح دی تو اللہ اسباب کے بغیر کامیاب کر کے دکھ لائیں گے اس نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لئے اپنے حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لئے اپنے حاجتیں مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لئے یہ فریضے کے بعد کی دعائیں لیکن فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے لوگ نوافل کو زائد سمجھتے ہیں حالکہ نوافل زائد نہیں ہے یہ ترجمہ ہی غلط ہے نفل کا نفل کا یہ ترجمہ ہی غلط ہے کیا یہ زائد ہیں نہیں نفل زائد کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں زیادہ کو کہتے ہیں زائد کو نہیں ہے زائد کہتے ہیں ضرور سے زائد غیر ضروری اور زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ کا تو آدمی محتاج ہوتا ہے زیادہ کا آدمی محتاج ہوتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ سنو وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ آج پتل چلا کہ نفل کسے کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں یہ کوئی ضروری کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو زائد ہیں پڑھ لو تو اچھی باتیں نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل کا مددب زائد حالکہ نفل کا مددب زائد نہیں نفل کا مددب زیادہ ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ کہ امن ابراہیم کو اسحاق و یعقوب مزید عطا فرمائے مزید عطا فرمائے نفل جو کہتے ہیں وہ زیادہ کو کہتے ہیں نفل زیادہ کو کہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ اپنے نوافل سے اپنے فرائض کی تکمیل کرو نوافل سے فرائض کی تکمیل کرو نوافل سے فرائض کی تکمیل کرو بلکہ یہاں تک فرمایا حافظ علی الصلاوات والصلاة البستہ حافظ علی الصلاوات والصلاة البستہ حافظ علی الصلاوات والصلاة البستہ اب صلاوات البستہ کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے بعض کہتے ہیں عشاء کی نماز مراد ہے بعض کہتے ہیں مغرب کی نماز ہے بعض کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز ہے لیکن معاذ بن جبل فردلہ بن مسعود اور امام ابو حنیفہ دعالہ کا بھی یہ قول یہی ہے کہ صلاتِ بستہ سے تو فرائض مراد ہیں پنج وقتا اور صلوات سے نماز سے پہلے بعد کی سنت اور نوافل مراد ہیں نماز سے پہلے بعد کی سنتِ مراد حافظو علیہ السلوات احتمام کرو سنتوں کا اور نوافل کا قرآن کہہ رہا قرآن کیا کہہ رہا حافظو علیہ السلوات کہ احتمام کیا کرو سنتوں کا اور نوافل کا احتمام کیا کرو سنتوں کا اور نوافل کا احتمام کیا کرو سنتوں کا اور نوافل کا اور احتمام کیا کرو خاص طور پر ان دونوں کے درمیان میں فرائض کا مصرات الوستان مصرات الوستان مصرات اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے نوافل مراد ہے اور درمیانی نماز سے فرض نماز مراد ہے کیونکہ فرض درمیان میں آ جائے گا چار سنت پہلے دو سنت بعد میں درمیان کی نماز کن سے ہوئی فرض درمیان کی نماز فرض کہ درمیان کی نماز فرض ہو گئی یہ سب سے اچھا معنی تو ہی ملتے ہیں کہ اس میں فرائض کی تکمیل ہے ساری نمازوں کا احتمام کرو نوافل اور سنتوں کا اور خاص طور پر فرائض کا اس لیے کہ جو آدمی سنتوں کا احتمام کرے گا نماز سے پہلے بعد کی اس کا فریضہ زائد ہو سکتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کی حفاظت سنت اور نوافل سے ہے جو آدمی فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہے وہ فجر کی نماز مزاہ کر دے گا وہ ہی نہیں سکتا جو زور کی سنتیں پڑھ رہا ہے چار سنت زور سے پہلے وہ نماز زائد کر دے گا فریضہ کی کہ نہیں وہ تو جو سنت پر زائد کرے گا وہ فریضہ کو زائد کرے گا اس لیے کہتے ہیں کہ تکبیر اولہ اس شخص کو مل جائے گی جو نماز سے پہلے کی سنتوں کا احتمام کرے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں رات کے قیام اور تحجد اور نوافل کا احتمام نہیں ہے رات کے قیام اور تحجد کا حالکہ رات کا قیام سب سے زیادہ دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے اور رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے فرمایا سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل کیونکہ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ نفس کے تقاضے سے کرتا ہے اور بدنام کی عویہ شیطان کو گناہ کرتا ہے نفس کے تقاضے سے انظام دیتے ہیں شیطان کو حالکہ شیطان تو بچارہ بہت ہی کمزور ہے بچارہ بہت ہی کمزور ہے انہا قید شیطان کانا دعیفہ بہت ہی کمزور ہے اور تکی مان کر جلتے ہیں حالکہ فرمایا انہا قید کن عظیم جن کے جن کی حرکتیں سب سے زیادہ خطرناک اور بڑی ہیں ان کی دمان کر جلتے ہیں اور جو شیطان اس کے بارے میں فرمایا قید شیطان ہی کانا دعیفہ اس پہ الزام لگاویا ہے بچارے پر ہاں حالکہ حضرت علیہ فرمادہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے جو شخص فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے رات تک سارے شیاطین مل کر باوجود پوری کوشش کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتے جو صبح دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے شیاطین باوجود پوری کوشش